ہائے فرینڈز بہتی سندر سوادش چھوٹے جانر ریسپیز والے ہمارے یوٹیوب چینل میل سینڈ گیجیٹس وید لطا کھنا میں آپ کا سواگت ہے فرینڈز آج ہم بلکل گول گول بول جیسی فولی ہوئی پوریاں بنائیں گے پوری تو لگ بک سبھی لوگ بنا لیتے ہیں لیکن جب بینگنر پوری بناتے ہیں تو یہ کبھی گول نہیں بنتی ہے کبھی آدھی فولتی ہے اور کبھی فولتی ہی نہیں ہے تو آج ہم اس سمسیہ کا سمادان لے کر آئے ہیں تو چلیے بنانا شروع کرتے ہیں پوری بنانے کے لیے ہم نے ایک کپ آٹا لیا ہے اس ایک کپ آٹے میں ہم ایک ٹی سپون کوکنگ آل ڈال دیں گے اور اسے آٹے کے ساتھ بہت اچھے سے چلا کر ملا دیں گے اگر ہم اس میں کوکنگ آل کی جگہیں دیشیگی کا پریوک کریں گے تب ہماری پوری بہتی زیادہ خستہ بنے گی آپ چاہیں تو اس میں کوکنگ آل ملاتے سمیں تھوڑا سا نمک اور اجوائن آل ڈال دیں اور اسے نمک اجوائن کی پوری بنالیں لیکن آج ہم یہاں پر سادی پوری بنا رہے ہیں اب ہم اس میں تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر اس کا ایک ڈو تیار کر لیں گے آٹے کو مال کر ہمیں اس کا ایک ٹائٹ ڈو بنانا ہے ہم تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر پورے آٹے کو مال لیں گے اور دیکھئے آٹے کا ٹائٹ ڈو بن کر تیار ہو چکا ہے اب ہم اس ڈو پر تھوڑا سا کوکنگ آل لگا کر اسے ڈھک کر پندرہ منٹ کے لیے ریشت پر رکھ دیں گے اس آٹے کو ملنے میں ہمارا ایک وٹا تین کب پانی لگا ہے پانی کچھ کم یا زیادہ بھی لگ سکتا ہے یہ آٹے کی کوالٹی پر نرور کرتا ہے پندرہ منٹ ہو گئے ہیں اب ہم ڈو کو باہر نکال لیں گے اب ہاتھوں کو گریز کر کے ہم اسے ایک بار اور چکنا کر لیں گے فرینڈ سے دی آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور صحیح سمیہ پر ہمارے ویڈیوز کے نوٹیوکیشن باننے کے لیے بیل آئیکن پریس کریں اب دکھائے گئے طریقے سے ہم اس ڈو کا ایک لمبا رول بنا لیں گے اور چاکو کی سائتہ سے اس رول سے میڈیم سائج کی لوئیاں کٹ لیں گے کیونکہ ہم میڈیم سائج کی پوریاں بنا رہے ہیں اس لئے ہم میڈیم سائج کی لوئیاں کٹ رہے ہیں اگر آپ کو پوریاں چھوٹی بنانی ہو تو آپ چھوٹی لوئی کٹیں ہم نے رول سے سبھی لوئیاں کٹ لی ہیں بتائے گئے میٹیریل سے ہمیں دس لوئی بن کر تیار ہوئی ہیں ان لوئیوں کو ہم ہتیلیوں کے بیچ میں رکھ کر دونوں ہاتھوں سے دبا دبا کر گول کر لیں گے دیکھئے یہ لوئیاں کتنی آسانی سے گول ہو رہی ہیں اسی طرح سے ایک ایک کر کے ہم سبھی لوئیوں کو گول کر کے رکھ لیں گے اور انہیں ڈھک کر رکھ دیں گے اب ہم ایک لوئی اٹھائیں گے اس میں ہلکا سا کوکنگ آئی لگائیں گے اس کے علاوہ جس بورڈ پر ہمیں پوری کو بھیلنا ہے ہم اسے بھی چھکنا کر لیں گے اور بھیلن کو بھی چھکنا کر لیں گے ان سبھی چیزوں کو آل سے گریز کرنے کے بعد ہم پوری بھیلنا شروع کریں گے پوری کو ہمیں اٹھا اٹھا کر اور گھما گھما کر چاروں طرف سے بھیلنا ہے ہم پوری کو چاروں طرف سے ایک سار بھیلیں گے پوری کو ہمیں ایسا نہیں بھیلنا ہے کہ کہیں سے موٹی بھیلے اور کہیں سے پتلی بھیلے دیکھئے ہماری پوری کتنی پرفیکٹ بھیل کر تیار ہو رہی ہے دیکھئے ہم نے ایک لوئی سے بلکل پرفیکٹ پوری بھیل لی ہے اس بھیلی ہوئی پوری کو ہمیں ایک پلیٹ میں رکھ کر ڈھک دیں گے اس کے بعد ہم آپ کو دوسری پوری بیل کر دکھا رہے ہیں بہت ہی آسانی سے ہم نے اپنی دوسری پوری کو بھی بیل لیا ہے دوسری پوری بیلنے کے بعد ہم اسے بھی پلیٹ میں ڈھک کر رکھ دیں گے اس طرح سے ہم نے اپنی سبھی لوئیوں سے پوری بیل کر تیار کر لی ہے اب ہم انہیں ڈھک کر رکھ دیں گے اور پوریوں کو تلنا شروع کریں گے ایک بار میں ہمیں آٹھ دس پوری سے زیادہ بیل کر نہیں رکھنی ہے نہیں تو پوری کو فلانے میں دکھت آئے گی ہم نے ایک کڑائی میں کوکنگ آئل ڈال کر اسے فل فلم پر گیس پر کرمونے کے لئے رکھ دیا ہے ہم نے کڑائی میں آٹے کا ایک دانہ ڈال کر دیکھا ہے آٹا اوپر آ گیا ہے اس کا مطلب ہمارا آئل پوری تلنے کے لئے تیار ہے اور دیکھئے کوکنگ آئل میں ڈالتے ہی ہماری پوری کتنی اچھی بن کر تیار ہو چکی ہے ہم نے پوری کو بہت قرارہ سیکھ لیا ہے اور دیکھئے یہ پوری کیسی بول کی طرح فل کر تیار ہوئی ہے اس سکھی ہوئی پوری کو ہم کڑائی سے باہر نکال لیں گے یہ قراری پوری آپ فوراں سرب کر سکتے ہیں لیکن یدی آپ کو پوری اتار کر رکھنی ہے یعنی آپ کو انہیں فوراں سرب نہیں کرنا ہے تو آپ پوری کو کچھ کم سیکھیں دیکھئے ہماری دوسری پوری بھی کتنی فٹا بٹ سکھ کر تیار ہو چکی ہے اور دیکھنے سے ہی پتہ لگ رہا ہے کہ ہماری دونوں پوری کتنی کرکوری سکھ کر تیار ہوئی ہیں دیکھئے پوری تیل میں جاتے ہی کیسی بول جیسی فول جاتی ہے اور یہ کتنی گول گول بن کر تیار ہو رہی ہیں ہم یہاں پر کچھ پوریاں بہت قراری سیکھ رہے ہیں اور کچھ پوریاں ہم ہلکی بھی سیکھیں گے اسی طرح ایک ایک کر کے ہم اپنے پورے آٹے سے پوریاں سیکھ لیں گے جن پوریوں کو ہم کم سیکھیں گے انہیں بہت دیر رکھنے کے بعد بھی وہ بہت سوفٹ بنی رہتی ہیں دیکھئے پوری کوم نے کم سیکھا ہے اور یہ کتنی سوفٹ بنی ہوئی ہے تو فرینڈ سے دی آپ بھی ہمارے دورہ بتائیں گے ویدی سے گھر میں ایسی پوریاں بنائیں تو پلیز ہمیں کمنٹ کر کے عوش بتائیں یہ طریقہ آپ کو کیسا لگا ہمیں آپ کے امولز اور کمنٹس کا انتیار رہتا ہے فرینڈ سے دی آپ کو ہمارے پوری بنانے کی ریسپی کا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو پلیز اس ویڈیو کو لائک شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئکن پریس کریں ہماری اینس آدھش ریسپیس کے ویڈیو کے لنک اس ویڈیو کے انتوں میں اور آئی بیٹن میں پڑھا ہوں ہے تھیکیووروچنگ